29 جون یعنی 3 مہینے پہلے انڈیا نے ٹک ٹاک پر بین لگا دیا تھا اور جب سے یہ ایپ انڈیا میں بین ہوا تھا تب ہی سے دنیا بھر میں اس کے برے دن شروع ہو گئے تھے دوسرے کئی دیشوں نے بھی ٹک ٹاک کو بلوک کرنے کی بات کہی تھی اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بتایا گیا اب ٹک ٹاک کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس کو دوسرے دیشوں میں کام کرنے کے لیے اپنا بزنس دوسری کمپنیوں کو بیچنا پڑ رہا ہے یعنی ٹک ٹاک کو جو ڈوز انڈیا نے 3 مہینے پہلے دی تھی وہ اب تک کام کر رہی ہے بلکہ اس کا آج کل اثر کافی زیادہ ہو رہا ہے تو آج کے اس ٹک ٹاک ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹک ٹاک اپنا بزنس کس کمپنیوں کو بیچ رہی ہے ساتھ ہی جانیں گے کہ دنیا میں ہر کوئی آخر ٹک ٹاک کے ہی پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے جیسے ہی ٹک ٹاک انڈیا میں بین ہوا اس کے اگلے کچھ دنوں میں یو ایس اور آسٹریلیا میں بھی اس ایپ کو بین کرنے کی باز شروع ہو گئی تھی ان دونوں دیشوں کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے چانیز گورنمنٹ لوگوں کی اپینین کو انفلنس کر رہی ہے اور یہ ایک سرویلینس ایپ ہے یو ایس پریزیڈنٹ ڈاللڈ ٹرم نے ٹک ٹاک کے لیے 20 ستمبر تک ایک ڈیڈلائن تیگر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر ٹک ٹاک کو یو ایس میں کام کرنا ہے اگر یو ایس میں بزنس کرنا ہے تو اپنا یو ایس بزنس کسی امریکن فرم کو دینا ہوگا ٹرم کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد میکروسوفٹ نے کہا تھا کہ ٹک ٹاک کے یو ایس بزنس کو وہ خریج سکتا ہے وہ اکوائر کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کو لے کا ٹک ٹاک اور میکروسوفٹ کے بیچ پاتچیر بھی شروع ہو گئی تھی لیکن 13 ستمبر کو میکروسوفٹ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں کہا کہ ٹک ٹک کی پیرنٹ کپنی بائی ڈانس ٹک ٹک کو میکروسوفٹ کو بیجنا نہیں چاہتی اور اس طرح یہ ڈیل فائنل نہیں ہو پائی لیکن جیسے جیسے 20 ستمبر کی ڈیڈلائن قریب آ رہی تھی تو ٹک ٹک کا سردھرت بڑھتا جا رہا تھا پھر اس ٹک ٹک ورسز ٹرم کانڈورسی میں انٹری ہوتی ہے یو ایس فرم اوریکل کی جو بائی ڈانس کے ساتھ ٹک ٹک پر ڈیل کی بات کرتی ہے اور اسی ڈیل پر انہی ستمبر کو ٹرم کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ I have given the deal my blessings یعنی ٹرم ڈیل سے خوش ہے ٹرم کی so-called blessings ملنے کے بعد اوریکل نے کہا کہ اس کی اور ٹک ٹک کی ڈیل فائنل ہونے والی ہے اور اوریکل ٹک ٹک کا ٹکنالوجی پارٹنر برے گا اور ٹک ٹک میں اس کو ساڑھے بارہ پرسنٹ کا سٹیک ملے گا اوریکل کے علاوہ یو ایس فرم والمارٹ بھی اس ڈیل میں شامل ہوا ایزا کمرشل پارٹنر اور ٹک ٹک میں ساڑھے سات پرسنٹ کا سٹیک لیا مطلب ان دونوں یو ایس فرم نے ٹک ٹک کے یو ایس بزنس میں بیس پرسنٹ اصداری خریدی اور اس کے لیے یہ دونوں فرم ٹک ٹک کو قریب آٹھ ہزار کروڑ روپے دیں گے اکورنگ تو ریپورٹس اس ڈیل کے بعد ایک نئی کمپنی بنای جائے گی جس کا نام ہوگا ٹک ٹک گلوبل جس کا ہیڈکوارٹرز یو ایس میں ہی ہوگا یو ایس کے ٹیکسس میں ہوگا اچھلی اس فرم میں موسٹلی امریکن ڈیریکٹرز ہوں گے ایک یو ایس چیپ ایگزیکٹیو ہوگا اور ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہوگا ساتھ ہی یو ایس ٹک ٹک یوزرز کا جو ڈیٹا ہوگا اسے اوریکل سٹور کرے گی اور ایپ کے دوسرے کاموں پر بھی نظر رکھے گی اب یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھئی چلو یو ایس کا جو ٹک ٹک کا بزنس ہے وہ اوریکل اور والمارٹ ہندل کریں گی اور اس ایپ کی ٹینشن اب ختم ہو جائے گی لیکن ویٹ there's a twist in the tale ٹرمپ نے اوریکل اور ٹک ٹک ڈیل پر کہا تھا کہ ٹک ٹک گلوبل کو پوری طرح سے یو ایس فرمز کنٹرول کریں گی اوریکل اور والمارٹ کا بھی یہی کہنا تھا لیکن جیسے ہی پرپوز ڈیل اناؤنس ہوئی ٹک ٹک کی پیرنٹ کمپنی بائی ڈانس کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں اس نے کہا کہ ٹک ٹک گلوبل کا 80% شیر اسی کے پاس رہے گا ساتھ ہی بائی ڈانس نے یہ بھی کہا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہر دیش آج کل ٹک ٹک کی پیچھے ہی ہاتھ دھو کر کیوں پڑا ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹک کی شان میں بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اب جتنا بھی ڈیٹا یوزر سے کلیک کرتا ہے اس ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے بیجنگ میں اپنے ہیڈکوارٹرز پر بھیجتا ہے اور وہ ڈیٹا چائنیز گورنمنٹ پبلک اوپینین اور الیکشنز کو انفلس کرنے کے لئے استعمال کر سکتی ہے یو ایس ایکسپورز تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے انیا میں جب ٹک ٹک کو بین کیا گیا تھا تب یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایپ دیش کی سرکشہ کے لئے خطرہ ہے کیونکہ یہ یوزرز کا ڈیٹا چوراتا ہے اور اس کو دوسرے سرورز پر سٹور کرتا ہے انیا میں ٹک ٹک بین ہوا لیکن اس کے بعد اس پر زیادہ چرچہ نہیں ہوئی لیکن یو ایس میں یہ کانٹروورسی ابھی بھی جا رہی ہے اس پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یو ایس میں اب پریزیدنشل الیکشن ہونے والے ہیں تو ڈانالڈ ٹرمپ یو ایس و چائنا سینٹیمنٹ کو کیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوویڈ نائنٹین اور دوسرے ایشوز مین سٹریم سے دور رہ سکتے ہیں آپ کی اس پورے سینریو پر کیا رائے ہیں یہ آپ مجھے ہمارے کومنس سیکشن میں ضرور بتائیں اور لیٹس ٹیک لیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ ای بی پی لائیو ایپ ڈانلوڈ کریں اور وہاں پر جا کر ٹیک ٹاک ویڈیو ضرور دیکھیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے